موسیقی اسیج طلبہ وہ ناظرین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں ڈاکٹر ریا زنیسا فیکلٹی نظامت فاصلاتی تعلیم آپ سب کا استقبال کرتی ہوں آج کا ہمارا موضوع پی اے سالے سوہم کے چہتے پیپر سرکاری دفتر کا نظم نقص سے لیا گیا ہے اس سبق کا عنوان دفتری ترزل اور مراسلت ہے موسیقی تو طلبہ پچھلے پروگرام میں ہم نے دفتر کی تعریف ترسل کے لفظ زیبانے ترسل کی تعریف ترسلی عمل ترسل کے اناثیر ترسل کے ذرائع کو جانا اور سیکھا تھا آج کے اس پروگرام میں ہم ترسل کی قسموں کو جانیں گے جس میں ہم داخلی ترسل یعنی انٹرنل کمیونکیشن خارجی ترسل ایکسٹرنل کمیونکیشن رسمی ترسل فارمل کمیونکیشن غیر رسمی ترسل انفارمل کمیونکیشن کے بارے میں جانیں گے اور اس کے ساتھ ہم ترسل کے مسائل اور رکاوٹوں کا بھی آہاتہ کریں گے آئیے آپ کو ترسل وہ مراسلت کی قسموں کی طرف لے چلتی ہوں جس کو انگریزی میں ٹائپس آف کمیونکیشن کہا جاتا ہے ترسل کی قسموں میں سب سے پہلے ہیں داخلی ترسل یعنی انٹرنل کمیونکیشن انٹرنل کمیونکیشن سے مراد کسی بھی تنظیم کا اپنے عملے کے ساتھ رسمی یا غیر رسمی تعلق ہے اور اس کی نویت اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر یا باہمی ہو سکتی ہے خارجی ترسل ایکسٹرنل کمیونکیشن اسے مراد انتظامی ایجنسی کے عوام کے ساتھ تعلقات ہیں اسے عمومن تعلقات عامہ پبلک ریلیشنز کہا جاتا ہے دفتر اور عوام کے درمیان تعلقات بنانے کے لیے ہر تنظیم ایک تعلقات عامہ اوہددار پبلک ریلیشن آفیسر کا تقرر کرتی ہے ترسل کی خسموں کا تیسرا اور اہم پوائنٹ ہے رسمی ترسل یعنی فارمل کمیونکیشن رسمی ترسل دفتری اور تنظیمی تریخے کار کے مطابق درجہ بندی کے مختلف ذینوں کو تیہ کرتے ہوئے ایک فرد سے دوسرے فرد یا ایک شعبے سے دوسرے شعبے کو پہنچتے ہیں یہ امومن تحریری نویت کے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہیں ڈانورٹ کمیونکیشن ڈانورٹ کمیونکیشن یعنی نیچے کی طرف ترسل آلہ عہدہ دار سے نیچے عہدہ دار کے درمیان ترسل کے بہاؤں کو واضح کرتی ہے جو مواسلات احکامات ہدایت سرکلر خوایت اور مینول کی شکل میں ہوتے ہیں یہ سب تنظیم کی اونچی سطح سے نکلتے ہیں اور درجہ بندی کے ذینوں کو تیہ کرتے ہوئے نیچے سطحوں تک پہنستے ہیں اس طرح تمام فیصلے اونچی سطحوں پر لیے جاتے ہیں اور نیچے سطحوں کو احکامات یا مراسلات وغیرہ کے ذریعے واقف کروایا جاتا ہے لیکن اس طریقے میں ہمیشہ احکامات کے بروقت نیچے سطحوں تک نہ پہنچنے اور ان کو برابر سمجھنا پانے کا خطرہ رہتا ہے دوسرا پوائنٹ ہے اپورٹ کمیونکیشن اپورٹ کمیونکیشن ڈانورٹ کمیونکیشن کے بلکل برعکس ہے اس طریقے میں احکامات کی ترسل اوپر سے نیچے ہونے کے بجائے نیچے سے اوپر ریپورٹ شکایت سفارشات درخواست اپیل کی شکل میں انتظامیات تک پہنچتی ہیں یعنی اطلاعات نیچے سے اوپر کی جانے پہنچتی ہے اس میں اطلاعات کو توڑ مڑ کر پیش کرنے کا خطرہ لگا رہتا ہے اور بعض مرتبہ اطلاعات درمیان میں ہی کہیں روک لی جاتی ہے اور متعلقہ عودے در بالا تک یہ پہنچ نہیں پاتی تنظیم کی وسط جتنی زیادہ ہوگی اتنے ہی اس میں مسائل پیدا ہوں گے اس سے مراد ایک ہی سطے کے عودے داروں اور عملے کے درمیان تبادلہ خیال یا اطلاعات کی ترسیل ہے ان مواسلات میں عالی وہ ادنا کے تعلقات نہیں ہوتے اس میں مباحث کانفرنس کے ساتھ ساتھ تحریری یا زبانی اطلاعات کا تبادلہ عمل میں آتا ہے سائمن کے مطابق کسی بھی تنظیم میں رسمی ترسیل کے ساتھ ساتھ زمنی زیلی یا غیر رسمی ترسیل بھی ہوتی ہیں یہ ترسیل عالی وہ ادنا عودوں سے بالتر سماجی تعلقات پر مبنی ہوتی ہے ان کی کوئی ستے نہیں ہوتی بلکہ تنظیم میں مختلف ستے کے افراد بہامی گفتگو مشاورات یا تبادلہ خیال کے ذریعے اطلاعات دیتے یا حاصل کرتے ہیں غیر رسمی تریخیں رسمی تریخوں سے زیادہ تیز اور عملی ہوتے ہیں اس لیے منتظمین خود منصوبہ بن طور پر غیر رسمی اطلاعات حاصل کرنے کی چار خسموں کی نشاندہی کی ہے سب سے پہلی خسم ہے واحد تسسل بیل یعنی سنگل سٹانڈ چین اس میں ایک فرد دوسرے کو اطلاعات فرام کرتا جاتا ہے اس طرح اطلاع عودے دارن بالا تک پہنچ جاتی ہے جیسے اے سے بی کو بی سے سی کو سی سے ڈی کو دوسری خسم ہے کانا پوسی بیل گوسپ چین اس میں ایک ہی فرد جس سے بھی ملاقات کرتا ہے اس کو اطلاع فرام کرتا جاتا ہے جسے آپ شکل کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں تیسری خسم ہے امکانی تسسل کی بیل یعنی probability chain اس میں فرد ایکہ دکہ افراد کو اطلاع دیتا ہے اور یہ ایک دکہ افراد دوسروں کو اطلاع پہنچ جاتے ہیں اس طرح اطلاع آخر تک پہنچ جاتی ہے چوتی خسم گچہ بیل تسسل یعنی cluster chain اس میں فرد چنیندہ چند کو اطلاع فرام کرتا ہے جو دوسروں تک یہ اطلاع پہنچ جاتے ہے دیویز کے مطابق گچہ بیل تسسل انگور کی بیل کی مواسلات کے تمام قسموں میں سب سے اہم ہے لیکن ایفن ایگرو کی مطابق انگور کی بیل کا تریخہ مواسلات کے تمام تریخوں میں سب سے بھدہ اور غلط ہے اس سے تنظیم میں غیر ضروری کانا پوسی کو فروغ حاصل ہوتا ہے اور اطلاع افوہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور تنظیم میں گرو بندیا بھی پیدا ہوتی ہیں بہتر نظم نقص کے لیے ضروری ہے کہ ترسل کا بہاؤ مسسل اور تیز ہو کہیں پر بھی اطلاع میں رکاوٹ پیدا ہونے سے نظم نقص ٹھپ ہو سکتا ہے چونکہ صحیح اطلاع کے ستاؤں پر اطلاع رکھ جاتی ہیں سب سے پہلے ہیں افتدائی ستے پر یعنی ماتہت یہ نہیں جانتا کہ فیصلہ کرنے کے لیے اہدیدار والا کو کونسی اور کس نویت کی اطلاع درکار ہے دوسرا ہے اظہار کی ستے بھیجی جانے والی اطلاع اگر واضح نہیں تو وصول کرنے والا اس کو سمجھ نہیں سکتا وصولی کی ستے بعض مرتبہ وصولی کے مرکز پر اطلاع چھن کر آنے کی وجہ سے اطلاع نام مکمل اور حقیقی دی گئی اطلاع سے مختلف ہو سکتی ہیں اس لیے یہ اطلاع بے فیض ثابت ہوتی ہے چنانچہ ترسیل کے اہم مسائل کچھ اس طرح ہیں سرکاری اطلاع خانون کی زبان میں ہونے کی وجہ سے انہیں صحیح طور پر نہیں سمجھا جا سکتا اور اگر اطلاع کو وصول کرنے والا اطلاع کے پس منظر سے واقع نہ ہو تو وہ اطلاع کی زبان کو توڑ موڑ کر سمجھ تا جس کی وجہ سے اصل بات کہیں گم ہو کر رہ جاتی ہے دوسری رکاوٹ ہے غیرواز ذہن اطلاع کو بھیجنے والا کسی واقع کو اپنے طور پر بیان کرتا ہے اور اس میں اس کا نکتے نظر ہوتا ہے ممکن ہے کہ اس کا بیان حقیقی واقع سے بلکل مختلف ہو سمجھنے میں غلطی کی وجہ سے غلط اطلاع پہنچ جا سکتی ہے یا متصابع ذہن سے بھی کسی بات کا اطلاع دی جا سکتی ہے جو صحیح نہیں ہوتی ترسیل کا یہ اہم نازو مسئلہ ہے تیسری رکاوٹ ہے اطلاع کی کانٹ شاڑ آخری سیرے تک اطلاع سہیں سالم نہیں پہنچ پاتی بلکہ درمیان میں یہ کانٹ شاڑ کا شکار ہو جاتی ہے اس لیے ملنے والی اطلاعات کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے چونکہ کانٹ شاڑ کے نتیجے میں اصل بات کہیں گم ہو جاتی ہے اور اطلاع کے معنی وہ مطلب بھی بدل جاتے ہیں ترسیل کے مسائل کا چوتھا مسئلہ ہے ردبے کا مسئلہ تنظیمی درجہ بندی کے مطابق ہر اطلاع درجہ بندی کے ذنوں کو تائے کرتے ہوئے نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے گشت کرتی ہے اور اگر درمیانی رابطہ نہ ہو تو عودے در بالا نیچے سے ملنے والی اطلاع کو معتبر نہیں مانتا پانچوا مسئلہ ہے وقت کا مسئلہ عموما اطلاع فوراں اور وقت پر نہیں ملتی اس وجہ سے عمل آواری میں تاخیر ہوتی ہے بعض مرتبہ ترسل کے ذرائع کی خامیوں کی وجہ سے اطلاع فوراں نہیں پہنچ پاتی تو بعض مرتبہ ذمہ دار افراد کے تسائل کی وجہ سے اطلاع پر وقت نہیں ملتی جس کی وجہ سے دزمنق متاثر ہوتا ہے چھٹوہ مسئلہ ہے کام کی زیادتی ذمہ دار عودے داروں پر کام کی زیادتی ایک اہم مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ ملنے والی اطلاع پر فوری توجہ نہیں دے پاتے پہلے سے مسروف کام کی وجہ سے نئی اطلاع پر توجہ دینا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا ترسیل کے ان مسائل سے نپٹنے کے لیے سیمن نے چند تجاویس پیش کی ہیں سب سے پہلی تجاویس ہے تنظیم کے پاس اطلاع کو وسل کرنے کا ایک خصوصی سیل یا نظام ہو جو صرف اطلاع کو جمع کرنے کا ہی کام کرے دوسرا اہم پوائنٹ ہے تنظیمی اطلاع کو ریکار لیبرری مراسلت کے فائلز وغیرہ کی شکل میں محفوظ رکھے تیسرا اہم تجاویس ہے تنظیم اپنے عملے کے لیے وقت تربیت کا انتظام کرے تاکہ وہ ترسیل کی جدید تکنیکوں سے واقف ہو سکے عزیز طلبہ آج کے اس سبق کے ذریعے میں نے آپ کے سامنے ترسیل کے خسمیں اور ترسیل کے مسائل وہ رکاوٹوں کو تفصیلی طور پر پیش کیا ہے جس میں آپ نے بالخصوص ترسیل کے مختلف خسمیں جیسے رسمی ترسیل اور غیر رسمی ترسیل کے مطالق تفصیل سے جانا اور سیکھا ہے اس طرح یہاں پر ہمارا دفتری ترسیل وہ مراسلت مکمل ہوتا ہے طلبہ اس موضوع سے مطالق مزید معلومات کے لیے آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر عبدال خیوم دست مناق ساما نساب پبلیشیرز ہیدراباد دو ہزار پندرہ دوسری کتاب ہے ڈاکٹر محمد شاید حسین ابلاق ایت ایجوکیشنل پبلیشنگ ہوس دہلی دو ہزار تین تیسری کتاب ہے مونیر انجم دفتری تریخ اکار ایمار پبلیکیشنز نئی دہلی دو ہزار پانچ چہتی کتاب ہے ڈاکٹر منموحان پرساد management concepts and practices ہیماری پبلیشنگ ہوس دہلی پانچ کتاب ہے جیمز ای 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 سٹونر آر ایدور فریمن management پیرسن یو پی دو ہزار سترہ مزید تسکسلات کے لیے رابطہ کر سکتے ہے تو طلبہ آج کے لیے بس اتنا ہی آئندہ کسی اور اہم وہ دلچسپ موضوع کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اجازت دیجئے آداب موسیقی موسیقی